بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اتنے عرصمہ رہنا ہوگا تو وہ اپنے مرضی ہوگی اگر آپ اس کو avail کریں گے تو شرائط تو ہوں گی کیونکہ they are paying you وہ آپ کو آنے کے پیسے دے رہے ہیں تو ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں جو بڑا نام دے رہا ہوں اور جو اب وہ country جو ہے وہ شنگلین سٹیٹ بن چکی ہے this is a very big news تو اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قریشیا ایک اچھا ملک ہے اب بہت زیادہ اچھا ملک ہے تو پھر قریشیا میں آپ اپنے جگہ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لگارڈ ہے was one of the hub of activity and a second most populated village in قریشیا یہ اسی زمانے میں بہت زیادہ congested area ہوتا تھا لیکن but over the course of last century it's seen a huge decline in the population دنیا بھر میں یورپ کے اندر خاص طور پر گھونتے پھرتے دیکھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں انٹریک کرتے ہیں ان کے کئی پر چلے جائیں چینیڈا میں امریکہ میں کئی پر بھی تو آپ پر ایک شکایت کامن ہے کیا کامن ہے جی وہ کہتے ہیں جی ابادی نہیں ابادی decline ہو رہی ہے نوجوان غائب ہو رہا ہے اس کی بجوال بہت ساری ہیں اور اگر آپ دیکھیں جیپین کے اندر تو وہ تو مرنے کو آیا ہے میں نے وہ کہتے ہیں جی بڑی بڑی انسینٹیف دے رہے ہیں وہ لوگ کہ بچہ بیدہ کرو پیسے لے لو کہ کوئی حساب نہیں لیکن یہ بات ہے وہ ہمارے لیے نہیں بچہ بیدہ کروالا سسٹم ان کا اپنا ہے میں تو آپ کو اداوں کے جہاں پر آپ کو مل سکتا ہے وہ چی اب انہوں نے کیا کیا کس طرح لوگوں کو لے کر آئیں اگر یہ لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو لوگ زیادہ اٹریکشن میں نہیں آتے وہ کہتے ہیں قریشن میں ہم قریشن کے مین لینڈ اتر جائیں گے لیکن یہاں پر انہوں نے ایک چیز لگا دی ایک آفر لگا دی اور وہ آفر سننے کے بعد مجھے دراما یاد آگیا پاکستانی جس میں وہ کہتے ہیں کہ دو جھڑکا بچہ دیکھو ایک روپہ ایک روپہ ایک روپے کے اندر وہ ریسرکس لگایا تھا درامے کے اندر تو انہوں نے کہا ہے کہ گھر لے لو ایک روپہ یہ دیکھئے ایک روپے کے اندر قریشن جو ماؤنٹ ہے ایک روپے جو کی اور پاکستانی بندتے ہیں چوالیس روپے پاکستانی چوالیس روپے کے اندر پاکستان میں چوالیس لاکھ روپہ کا گھر نہیں آتا اور یہ چوالیس روپے کے اندر آپ کو گھر آفر کر رہے ہیں سولہ پیسوں میں گھر آفر کر رہے ہیں اٹریکشن کے لیے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ most require work but the state is also willing to cheap in over 40,000 US dollar 4,000 US dollar toward the اس کو cheap کرنے یہ آپ کو مزید اکوموڈیٹ کرنے کی چار آزار یورو بھی لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کو financial سٹیبل ہونا چاہیے اور آپ کی عمر 40 سال سے کم ہونی چاہیے اور سب سے سخت شرپتک ہے آپ شاید فنانشل سٹرونگ بھی ہوں آپ 40 سال سے کم بھی ہوں لیکن ایک شرط اور ہے کہ آپ کو وہاں پر 15 سال رہنے کا contract کرنا پڑے گا چیتے ہیں نا 15 سال رہنے کروگے 15 سال مہا رہنے پڑے گا یہ تمام چیزیں آپ وعدہ کر رہا ہے آپ سے دے گا اور حکومت کو بھی جھوٹ نہیں بولتی ریاست کو جھوٹ نہیں اگر ریاست کہہ دیتی ہے کہ ملے گا تو بھائی صاحب ملے سوڈزر لین میں نے سار سار نام بڑے ہوں گے نام کوئی چھوٹا نہیں ہوگا اور جن لوگوں کی ہم کانسلنگ کریں گے 20 27 27 کے بیچ اسی مہینے جون میں 2014 تو ان لوگوں کی ہم کانسلنگ ہم کریں گے کانسلنگ بھی ہم چیک کریں گے اس دس میں سے پہلی تو ان دس میں سے ہم نے آپ کو ایک کانٹری بتانی ہے وہ پر آپ کی پیسو کے اندر جو کانسلنگ کے لیے ہوں گے اس میں ہی پیٹیشن آپ کی فری ڈالیں گے یہ آپ سو وعدہ کر چکے ہیں اور وہ پیٹیشن جو ہے 25 ڈال روپے ہم چار نہیں کریں گے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے البینین میں کہتے ہیں کہ کیا پر روپے سیریہ کے اندر نوجوان کا رم کم ہو رہا ہے نوجوان کی تداد کم ہو رہی ہے سو دے ویل پی یو ٹوئنٹی سیون تھاؤزن ڈالر چو مو دیر کیش دیں گے آپ ستائیس ہزار ڈالر now residents are eligible for the grant and additional 11,000 for their children اگر آپ بچے ہیں تو 11,000 کو اور ملیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا 38,000 ڈالر آپ کو یہ دیں گے کیونکہ فاکر سانی بچے ہوتے ہیں شرط کیا ہے کہ آپ کی عمر 45 سال سے کم ہو نہیں چاہیے 45 سال سے کم ہو اور آپ کو فل ریزیڈنسی مینٹین کرنی ہے 10 سال آپ کو سوزر لینڈ کے اندر رہنی کی شرط پولی کرنی پڑے گی یہ آپ کے اوپر شرط ہے ہی ٹھیک ہو گیا اس میں آپ نے خطاہی نہیں کرنی ہے پاکستانی بعض اوقات مس کم بھی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنی نہیں آگے پڑھتے ہیں جناب والا ایک نام لے لیتا ہوں میں تائیوان کا تائیوان کے اندر جو انسینٹر ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اکثر مجھے بہت کمیٹ آتے ہیں اور ان کو سیلری بھی نہیں ملتی جس کے ریزرف کرتے وہ سیلری تنہا جو ان کو ساؤتھ کوریا دیتا ہے جو ان کو چائنہ دیتا ہے جو ان کو جاپان دیتا ہے جو ان کو گلف سٹیٹس دیتی ہیں یہ نہیں دیتے ویتنام دیتا ہے چیئے ویتنام سے سمبھل دیتا سے 2000 ڈاللر پر من دیتا 6 لاک روپر دیتا ویتنام اللہ معاف تر ہم نے کر دی ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتی کبھی بھی محاشرے میں وہ اوپر جا رہی ہوں تائیوان جو ہے وہ انگلیش تیچرز اور اردو تیچرز دونوں کے لئے وہ جا سکتے ہیں اس کے لئے ساؤت کوریا چائنہ جپان تائیوان گل سٹیٹ انگلیش اور اردو تیچرز جو ہے اگر وہ جائیں گے تو کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم آتے ہیں بہت خوبصورت جوا کے اوپر اور وہ ہے گریس بڑا نام ہو جی گریس کوئی آپ کوئی پرولم دنی ہے گریس مگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کون سا انٹی انٹی اور زمین کا ٹکڑا دیا جائے گا and will be paid 500 dollar every month for the first year اور 500 euro ہر مہینے دیے جائیں گے تین سال تک ٹھیک ہے تو اور کے چاہیے آپ eligible نہیں ہیں کے نہیں ہیں آپ کی پیٹشن قبول ہوتی کی شرط پر کی بات چیت ہوتی ہے یہ پیٹشن فیصلہ کرے گا یہ ہم فیصلہ کرنے والے ہیں نہیں یہ تمام چیزیں یہ depend کریں گی پیٹشن کی جواب کے اوپر آگے بڑھتے ہیں اور اس میں آجاتے ہیں mauritius کے اوپر mauritius کا بھی افتشن لے لی جیئے کیونکہ وہ offer کر رہا ہے وہ جو بھی آفر کر رہا رہا کر رہا ہے پہلی بات یہ نہیں کہ آپ کچھ مانگ نہیں رہا وہ کہ رہا ہے آپ کو کہ mauritius is a beautiful mauritius دیکھاؤ خوبصورت ہے اور they are offering madakaster کے بھرابر میں and they are offering twenty thousand mauritius to any start up business that move there یہ آپ کو اپنے پلے سے 20 000 mauritius روپیز دے رہے آپ کو اپنا کوئی business شروع کر رہے اس دنے نہیں چاہیے کیونکہ آپ اپنا کاروبار لے آرہے رہے جو they will support you مگر یہ آپ پلے سے 20 000 mauritius 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 dیں گے تاکہ آپ motivate ہو and can be funded for the year of up to 40 thousand mauritius mauritius روپیز بہت بہت مطلب کیا ہوا incentives are there cash amounts are there whatever isn't low and high تو آپ لوگوں کو میں 30 000 ڈورر سے لے کر 20 000 mauritius روپیز تک آپ کو بتا دیا ہے these are all offers ہمارے پاس آپ میں 20 سے 27 کے درمیان ملنے والوں کے لئے اس کے بعد کانسلنگ لمبی ہو گئی کراچی آخری میں آرہا تو کراچی کو 28 39 30 30 کر دیا depend کر تا ہے تو بھی ان تمام لوگوں کی کانسلنگ کے اندر اسسسمنٹ بھی ہوگی کانسلنگ بھی ہوگی مٹنگ بھی ہوگی اور فری پٹیشن ہوگی in اینی ون کانٹری میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یقین آجائے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ مل کے بیٹھوں گا ون ٹو ون سیشن ہوگا اور اس کے اندر ہم پٹیشن تیع کر لیں گے لیکن اس پہلے سیڈی بھیجیے گا دکومنٹ بھیجیے گا تاکہ ہماری ٹیم اس کو assist کر لے اور ہم یہ فیصلہ پہلے کر چکے ہوں آپ سے ملنے سے پہلے کہ ہم نے آپ کو جو پری پٹیشن کرنی ہے وہ کس کنٹری میں کرنی تو میں آپ لوگ پورا بریف کروں گا کہ ہمارا اگلی سٹیپ کیا ہوگا پروگرام کیا ہوگا آپ اور کہاں کی نہیں eligible ہیں اس کام کے علاوہ وہ افر بھی آپ کی آس ہیں افر بہت ساری ہیں لیکن depend کرتا ہے صحیح جگہ پر صحیح موقع پر صحیح جگہ اپلائے کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اللہ حافظ